بلہ اللہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ برادری ہمیشہ جڑی ہے گوپان گروپ دا ساتھ کیتے ہیں لیکن اللہ اللہ تعالیٰ تک کرم ہے کہ اے ہی دفعہ دا الیکشن کوئی ایسا الیکشن ہے کہ جندے بچ پوری تحصیل علی پورتی جڑی زرگر برادری ہے کونہ نے گوپان گروپ دا ساتھ جوورتا فیصلہ کیتے ہیں این واسطے میں تہہ دیرنوں کو دا شکریہ دا کریں گوپان گروپ نے جیدی بنیاد میرے والد صاحب نے بکھی آئی انہوں نے ہمیشہ ایک کوشش کی تھی ہے کہ شہر دے میں شرافتی سیاست کو فروغ لیتا ہوئی اسا ہمیشہ اپنی کارکنگی دی بنیاد دوتے لوگوں کو الوٹ ماندے کہ جیبنے لوگ ساکو نمائندہ منتخف کریں دن پچھلی دفعہ نوہزار اٹھارہ دے الیکشن ہے جمعہ کامیاب تھی آمی امین منتخف کی آمی تھی پورے پانچ سال دے میں یقین کرائے کہ میں ہمیشہ کوشش کی تھی ہے کہ شہر دے ہر کمیونٹی دے خصوصاً بالخصوص ذرگر برادری جڑی کے اہم ترین برادری ہے کہ انہ دے مسائل جڑے ہیں انہا کون جڑا ہے حل کیتا وجہ اور ڈوجی گال اے ہے کہ کوشش کی تھی وجہ کہ اس طرح دے حالات پیدا کیتے معاملات کی تھی لیند دیندہ مسئلہ کی تھی ہزار معاملات ہو دیں اور ہمیشہ کوشش کی تھی ہے میں ترجیح بنیادہ دوتے ہیں ترجیح بنیادہ دوتے جڑا ہے میں ذرگر برادری دے مسائل کو ہمیشہ حل پرندی کوشش کی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایو ہی بجائے آج علام میں لگا کہ ایک اور ایک کمیونٹی ساری پڑھی لکھی ہوئے سمجھدار ہوئے اور او جڑا فیصلہ بھی کرے مطلب اے بھی میں کوئی پتہ ہے کہ سارے نوجوان ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور اے فیصلہ دیہاتی کلچر سے مطابق نہیں کرے دے نہ انہیں جو کوئی دیہاتی ہے نہ کوئی نہ جو جاٹے کہ وہ اے فیصلہ کرے کہ نو براوزی آپس سے لڑائیے دیکھ آمر کھڑ گے دیکھ کہوں کھڑ گے یہ ملکل کوئی نہیں اس سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے دیں اور میں کوئی بڑی خوشی ہے میں تحت اللہ تعالی شکریہ دا کرے نا کہ تسا جڑا فیصلہ کیتے ہیں وہ صحیح فیصلہ کیتے ہیں انہی بجائے ہیں کہ تاکو پتے تسا آج سوشل میڈیا بھی دیکھ دے ہو تسا ٹیلیویل بھی دیکھ دے ہو تسا خبارات بھی پڑھ دے ہو کہ آم اڑالا واقع پاکستان مسلم لیگ دے سارے زمینی حقائق تارے سامنے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ ہی جیل دی پہیے نیا نواز شریف صاحب ہی وزیراعظم بڑھ دے پہ ہیں اور اس سا چکے ہنا دے نمائندے ہیں اس سا انہ دے پلیٹ فارم کلیکشن لڑھ دے پہ ہیں تو اس وقت تسا بھی صحیح فیصلہ کیتے ہیں کہ صحیح جگہ دے ووٹ لیتا بنجھے تاکہ ووٹ ضائع نہ تھی اور میں اے بھی آرز کرے ساں کہ اس سا تا ہمیشہ الیکشن جڑا ہے گپان برس جتوئی تے سابڈال الیکشن لڑے ہیں سارے دوستہ نے ساڑے کیمیونٹیز نے ہمیشہ ساڑے دجری شفقت کیتی ہے وہ اے ایڈی ٹھا کے ایسا کیڑی پارٹی کو الیکشن لڑے پہ ہیں انہوں نے ہمیشہ ساڑے اور نال مہربانی کیتی ہے اگر ایسا ازاد الیکشن لڑیا سے تام ہی مہربانی کیتی آنے جے ایسا پی ٹی آئی کو الیکشن لڑیا تام ہی مہربانی کیتی آنے دے ہون ایسا فیصلہ کیتے ہیں کہ زمینی حقائق ہی ہوئیں ایسا کو پاکستان مسلم لیگ دے پریٹ فارم تو الیکشن لڑنا چاہیے تاکہ میں خود بھی باعظت رہاں میرے دوست بھی باعظت رہاں عزیز دوستو ایک آخری گال میں تکو اے بھی ضرور دے سیسا کہ پاکستان دیویج میرے لیول دے جتنے بھی کیری ڈیٹن یا امیدوارن یا جڑا ایز ایس سیاستان میرا ایک لیول ہے ایم این ایدہ یا ایم پی ایدہ اون دے میں تکو اے یقین نہ لسیدہ کہ میرا جڑا دا سال پدرا سال دا جڑا ایکسپیرینس ہے میں یونیورسٹی تو آیاں تا اللہ تعالیٰ نے کرم گیتا میں ممبر بڑھ گئی ہوں تے گزارے صرف کردہ بقصد اے ہے کہ میں اے ڈیٹن بھائی جان کہ جڑا سیاستدان صحیح ٹائم تے صحیح فیصلہ کرے سی وہی پاکستان دی سیاست دے میں ان بھی ہے کامیاب بھی ہے جڑا بندہ صحیح ٹائم تے صحیح فیصلہ کہنا کرے سی اگر اندھی ٹائمنگ صحیح کوئی نہیں اور فیصلہ ٹھیک ہے تام ہی صحیح کوئی نہیں اگر ٹائمنگ ٹھیک ہے پاکستان دی سیاست دے میں جڑا صحیح ٹائم تے صحیح فیصلہ کرے سی تاکہ میں خود بھی باعثت رہا ہوں میری دوست بھی باعثت رہا ہوں ایک کوئی پولیٹیکس کہنی کہ میں آپ بھی کھلے کھنڈا بدا ہوا تو میرے دوست بھی ازبائی شک پہ دے اور اسی پولیٹیکس کو میں ناپسند کریں دا اندھی وجہ ہے تو میرا کم اے ہے کہ جڑا علاقہ جڑے عوام میں کو منتخب کریں دی ہے میں انہوں نے ہر لوگ سکے شریک تھی وہاں میں انہوں نے جڑے جائز مسائلیں او حل کراں انہوں نے سوشل ویل فیر دے معاملات ہیں انہوں نے سکلی ہیں انہوں نے نالی ہیں انہوں نے سیوری تیری چوز ہیں کیونکہ وقت نالل عبادی ودی پہی ہے جب عبادی ودی میرے س choking پہ یہ تھا اہم مسائل بھی سامنے اندر پہ صرف نہیں میں زیادہ ضروری ہے کہ جڑی عوام نے می کو عزت دیتی ہے میں انہوں نے بے واسست ایسا محل create کر کرنا کہ جیدے میں انہوں نے کام آ سکا اگر میں نہ اپنے کام آ سکا ہے نہ انہوں نے کام آ ساکا ایسی سیاست تا میں قائل کوئی نہیں بہا میں کہیں کوئی نراز گی دی ہوئے تھے بہا میں کوئی راضی دی ہوئے میں ایک سیاست تا قائل ہوا ہے کیا میں خود بھی بائیزت ہوا میرے دوست بھی بائیزت ہوا میرے عزیز دوستو بھائیو انشاءاللہ ترقیدہ جڑے سفرے جاریو ساری راسی اللہ تعالیٰ ساکوے توفیق دے زی کے تانے مسائل کو مزید بہتر طریقے دل انشاءاللہ حل کرے سو اور ہی شہر دی بہتری واسی ایسا سارے رلکے انشاءاللہ کام کرے سو اور انشاءاللہ اللہ جڑے تاڑے ویل فیر دے کام ہیں جنہیں گلی ہیں سیورے جے سوئی کیسے معاملات ہیں وہ اگر کہیں دے رہ گئے تو وہی حل کرے سو اور آخر میں ایک بیا وعدہ بھی کرے دا کہ انشاءاللہ جڑی امن و امان دو ہزار سولہ ستارہ کو لاکھ پندرہ کو لاکھ اٹھارہ تک آئی انشاءاللہ میں کو پوری امید ہے کہ ولا پاکستان مسلم لگ دی حکومت تا دی پیئے اور میں وعدہ کرے دا پیا کہ علی کو تحصیل ہے جیڑا سب تو بڑائی ٹیم مسئلہ ہے امن و امان دا مسئلہ ہے چوری چکاری دا مسئلہ ہے جیدی وجہ کو تاجر بلادری پریشان ہے انشاءاللہ میری زندگی رہی تا میں تا کوئی روادہ کرے دا پیا کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شباز شریف صاحب دا ویل اور ساڑا ویل بالکل ہکوئے کہ شہر دے بچ امن و امان ہونا چاہی دے اور تا کوئی یاد ہوسی کہ جنرل ڈوہزار تیرہ میں ایم پی آمی پندرہ چوڑھا پندرہ کو لاکھے اٹھارہ تک زیرو ایف آئی آرہ چوری دی تو صاحب ان کے ریکارڈ چیک کر گئے اور میں تعلیم وعدہ کرنا پیا چوسہ میں کو منتخب کرے دے پیو میں تعلیم وعدہ کرنا پیا کہ انشاءاللہ تعالی اتحاد چوری کو سو فیصد ختم کروے سو فیصد ختم کروے سو فیصد ختم کروے سو فیصد میں ثابت کرے سا کہ انشاءاللہ تعالی تحفظ کرے سو تاڑے کاروبار کو تحفظ دے سو جیڑا بلدہ تاڑے کاروبار دی طرف مہلی نظر نہ لیک سی ان دیا کھا کٹ گئے سو فیصد ختم کروے سو فیصد ختم کروے سو اور انشاءاللہ تعالی یقین ہے کہ شہر بھی ترقی کرے سی اور ایک کاروباری طبقہ زرگر برادری سارے انشاءاللہ تعالی کاروبار اللہ تعالیٰ تعالیٰ مزید ترقی لے مزید تاڑی